بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی ٹیم کو نام مجھے تھوڑا سا یاد نہیں آرہے کیونکہ میں فیفا اتنا دیکھتے نہیں ہے خاص ارجنٹینہ کی ٹیم کو ہرا دیا ہے سعودی عرب نے اسی طرح جہے جاپان نے جرمنی کو ہرا دیا اتنے بڑے بڑے افسیٹ دیکھنے کو ملے اور وہ بھی اتنے بڑے ورلڈ کپ کے اندر اسی طرح جب یہ سٹارٹ گیا قطر نے ورلڈ کپ تو فینس کافی کچھ تھے لیکن اب جو ہے کافی نراض ہیں اس کی وجہ یہ کہ قطر جو ایک مسلم ممالک ہے اور وہاں پر جتنے بھی روس لاغو ہوتے ہیں وہ مسلم ممالک کے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے شراب جو ہے لے جا نہیں سکتے ہیں اسٹیڈیم کے اندر کھلے ہاں پی نہیں سکتے ہیں بے حیائی نہیں پلا سکتے ہیں یہ اس سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھائی واقعی میں کوئی مسلم ممالک ہے اس کے اندر جو قانون لاغو ہیں جس طریقے کے میچ ہو رہے ہیں بہت اچھے میچ جو ہے بہت پیسہ خرچ کے بہت اچھے اندہ طریقے کے اسٹیڈیم منایا ہے اب اس سے دو ہزا ہٹ کے بات کریں گے آ جائیں گے اب جو ہے کرکٹ کی طرف کرکٹ میں جو ہے ابھی فیلال نیوزیلینڈ اور انڈیا کی سیریز ہو رہی ہے انڈیا نے جو ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جو ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے اندر جو ہے نیوزیلینڈ کو ہرا دیا ہے ابھی ونڈے جو ہے اسٹارٹ ہوگی اسی کے ساتھ اب بات کریں گے پیسل کے بارے میں پیسل جو ہے ابھی اسٹارٹ ہونے کو ہے ابھی اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ ایک دو سے تین مہینے بعد جو ہے پیسل اسٹارٹ ہو جائے گا اسی کے ساتھ جو ہے محمد آمیر ابھی ٹی ٹین لیگ بھی اسٹارٹ ہے تو محمد آمیر جو کہ جا رہے تھے ٹی ٹین کھیلنے کے لیے تو ان کو جو ہے ابھی پی سی بھی نے منع کر دیا ہے ان کو این او سی نہیں دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جو ہے باتیں کریں کافی ٹیمز کے خلاف بات کریں اور جو ہمارے کپتان بابا آدم اور محمد رزوان ان کے خلاف بھی کچھ باتیں کریں اس وجہ سے جو ہے ہمارے جو ہے پی سی بھی کو کافی بری لگی ہے باتیں تو محمد آمیر جو ہے وہ ابھی جا نہیں سکے ٹی ٹین لیگ کھیلنے کے لیے تو یہ اتنے بڑے سٹار ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ٹیم میں کھیلیں تو ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑی ایسی باتوں سے گریز کرتے جو کسی کی جس سے کسی کی دل آداری ہو تو محمد آمیر جو ہے ابھی ریسنٹلی جب کھیلیں گے پی اے سیل کے اندر تو کراچی کنگز کی ٹیم سے کھیلیں گے اور بابا رازم جو ہے ابھی فیلال انہوں نے کراچی کنگز کو جو ہے خیر آباد کے دیا اور وہ چلے گئے ہیں پشاور زلمی میں تو میں جو ہے کراچی میں جاتا ہوں کراچی کا سپورٹر ہوں تو میں چاہتا تھا کہ بابا رازم جو ہے کراچی کی ٹیم میں کھیلیں لیکن جو ہے اسی کے ساتھ فینس کا بھی کافی دل ٹوٹ گیا ہے اور میرا بھی دل ٹوٹ گیا ہے جیسے کہ ابھی اپسٹ ہو رہے ہیں کافی بڑے بڑے اپسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ جو ہے بلکل یہ فوٹبول وائلڈ کف خراب ہوا ہے دوسری طرف یا جو جانے کو بیٹھے رہے ہیں دنیا میں تو یہ بلکل نظام جو ہے اولٹ پولٹ ہوا ہوا ہے اسی کے ساتھ جب ابھی سعودی عرب جو میں جیتا تو انہوں نے عام تعدل کر دی اپنے ملک میں اتنی خوشیاں منائی ہیں تو فوٹبول جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے پوری دنیا کرکٹ سے زیادہ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اس کو زیادہ دیکھتے ہیں اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن جو گہر مسلم ہیں وہ اس چیز سے ابھی خوش نہیں ہے کیونکہ ان کو عیاشی نہیں مل لیے جس طریقے سے ان کو اپنے کنٹریز کے اندر ملتی ہے ابھی جیسے برازیل کے اندر ہوا تھا جب یہ ورلڈ کپ تو وہاں پہ ایسا سین تھا کہ جو لڑکیاں ہیں وہ بغیر کچھ پہنے انہوں نے اپنے اوپر جسم کے اوپر پورے 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 جھنڈے پہنٹ کرائے ہوئے تھے تو یہ قطر ممالک جو ہے یہ مسلم ممالک ہے تو وہ اس چیز سے اگری نہیں ہوتا وہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے ایسے کانون نہیں لاغو ہوں گے اسی کے لئے جرمن سے کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی جب اوپننگ سیرمنی کا پہلا میچ ہوا نا تو میچ ختم ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی اسٹیڈیم کی صفائی کرنا سٹارٹ کر دی تو وہ ان سے کسی نے پوچھا بھائی ایک عربی نہیں پوچھا ایک عربی بھائی نے کہ بھائی ایسا کیوں کیا انہوں نے بہتا پیارا جواب یہ ہے کہ بھائی ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں نا تو اپنے پیچھے کچھنا نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا انہوں نے جو ہے پوری دنیا کے لئے مثال دیئے کہ صفائی کا خاص خیال لکھے گی کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ جب ابھی کرکٹ سٹارٹ ہوگی سیریز سٹارٹ ہوں گی ایونٹ سٹارٹ ہوں گے تو اپ ڈیٹ اس کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے اپنے چینلز پر ہمارے چینلز کو دیکھتے رہیے گا چینلز کو ہمارے سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر کوئی گلتی آپ کو نظر آتی ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا فلال اجازت دے مجھے محتسین شاہ کو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ